جناب اسلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے فوجی فورز لیمیٹیڈ کی سب سے پہلے ہم فوجی فورز لیمیٹیڈ کی جو فنانچل پرفارمنس ہے اس کا ریویو کریں گے جس سے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ اس کمپنی کی مالی حالت کیسی ہے اور کیا یہ ایسی کمپنی ہے جس میں آپ کو لانگ ٹام میں اپنے انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں اس کے بعد ہم کریں گے اس کمپنی کا ٹیکنیکل ریویو ٹیکنیکل ریویو سے میں یہ پتہ لگے گا کہ شورٹ ٹام میں اگر آپ نے سٹاک کو بائی کرنا ہے تو کس جگہ پہ بائی کرنا ہے اور ٹارگیٹ پرائس آپ کا کیا ہوگا تو ہم اپنی ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں اب اسے اپنی محبت کا اپنی پیار کا اظہار ویڈیو کو لائک کرے کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اب ابھی تک تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تو چلے ہم سب سے پہلے اس کمپنی کی جو فانیشل پرفارمنس ہے اس کا ریویو کرتے ہیں اگر ہم فوجی فورز لیمیٹیڈ کی ارننگ پرشیر کی بات کریں تو کمپنی کا جو لیٹس ارننگ پرشیر ہے وہ نیگٹیو زیرو پائنٹ سیون نائن ہے اچھا کمپنی کی جو ہسٹوریکل پرفارمنس ہے وہ بہت بری ہے کمپنی پچھلے کئی سالوں سے منسلسل لاؤس میں ہے یہ میں آپ کے سامنے یہ جو چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کلیر ہو جائے گا کہ آپ دیکھیں دو ہزار چودہ میں اس کی جو ارننگ پرشیر تھی وہ نیگٹیو ٹوئل پائنٹ زیرو ایٹ تھی دو ہزار پندرہ میں بھی کمپنی لاؤس میں تھی نیگٹیو نائن پائنٹ زیرو ٹو تھی دو ہزار سولہ میں بھی کمپنی لاؤس میں تھی ایٹ پائنٹ فائیو نائن روپیز پرشیر سے لاؤس تھا سٹرہ میں بھی لاؤس میں تھی اٹھارہ میں بھی لاؤس میں تھی انیس میں بھی لاؤس میں تھی بیس میں بھی لاؤس میں تھی اور اکیس میں بھی اس وقت جو ہے اس کا لاؤس پرشیر جو ہے وہ زیرو پائنٹ سیون نائن ہے تو کمپنی جو ہے وہ ہسٹوریکلی پرافٹ جنریٹ کرنے میں ناکام رہی ہے کمپنی جو ہے وہ مسلسل hashtags میں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اگر ہم پرائز تو بک ویلو کی بات کریں تو وہ بھی اس کی بہت بری ہے تقریباً نیگٹیو ٹونٹی سیون پوائنٹ ایٹ ہے منفی ستائیس اشاریہ آٹھ روپے ہے پرائیس ٹو ارننگ ریشو بھی اس کی نیگٹیو ہے اچھا ڈیویڈنٹ کی بات کریں آبیسلی کمپنی کیسے ڈیویڈنٹ پے کرے گی جیسا کہ میں آپ کو ابھی پتایا کہ کمپنی کمائی نہیں پا رہی اچھا نیٹ پروفیٹ مارجن اس کا نیگٹیو 14.5% ہے اگین بری پرفارمس کو ریپیزنٹ کر رہا ہے بک ویلیو اس کی صرف صرف 1.43 روپیز ہے کرنٹ ریشو جو ہے وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ کچھ بہتر نظر آ رہا ہے بہت اچھا نہیں ہے لیکن بہتر ہے 0.97 ہے تو اوورال اگر میں اس کمپنی کی فننیشل پرفارمس کو ریویو کیا جائے تو وہ بہت بری ہے تو اس کمپنی کو اگر میں ریٹ کروں تو میں 0 اوٹ آف 5 سٹارز دوں گا ٹھیک ہے تو فننیشل پرفارمس کو ہم نے دیکھ لیا اور ہمیں نظر آیا ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے سٹاک کو ہولڈ کرنے کے قابل نہیں ہے اس کی پرفارمس اچھی نہیں ہے شورٹ ٹرم کے لیے اچھا ہے کہ نہیں کس جگہ پہ بائک کرنا ہے اس پہ ہم اپنی ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سٹاک مارکیٹ میں اگر آپ نے ایک سکسیس فل ٹریڈر یا انویسٹر بننا ہے تو آپ میرے سٹاک مارکیٹ کورس کو جوائن کر کے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں اور ایک سکسیس فل ٹریڈر یا انویسٹر بن سکتے ہیں میرے پروفیشل سٹاک مارکیٹ کورس میں میں آپ کو ٹیکنیکل انیلسیز بھی سکھاتا ہوں میں فنڈامنٹل انیلسیز بھی کور کرتا ہوں اس میں میں میری سٹرٹیجی کیا ہے وہ بھی میں ڈسکس کرتا ہوں کورس کی فیس صرف فائیب سالن روپیز ہے اور یہ ورڈس ایپ نمبر ہے اس ورڈس ایپ نمبر پہ آپ ٹیکس کر کے میرے جو کورس ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں اچھا اب ہم نے فنانچل پروفارمنس جو ہے وہ تو ڈسکس کر لیا اب ہم کرتے ہیں اس کمپنی کا ٹیکنیکل ریویو اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے فوجی فورز لیمیٹیڈ کا جو چارٹ ہے وہ اپن ہوا ہے اور یہ اس وقت آپ کو پتہ ہے نظر آ رہا ہے کہ سکس پائنٹ ٹو سکس روپیز پر شیر پر یہ جو اس کا چارٹ ہے اس کی جو کلوزنگ پرائس ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اچھا اب اگر ہم اس کی ریزسٹنس نکالیں سب سے سب سے پہلے بلکہ ہم اس کی سپورٹ نکالیں تو یہ جو آپ کے سامنے میں نے بلیو لائن ڈرا کی ہے یہ بلیو لائن جو ہے یہ اس کی ایک انتہائی تگڑی سپورٹ ہے اس کی جو سپورٹ ہے وہ فائیو پائنٹ سیون زیلو روپیز پر پار رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم ریزسٹنس کی بات کریں تو اس کی ریزسٹنس اس جگہ پہ ہے یہ جو ریڈ لائن میں نے آپ کے سامنے ڈرا کی ہے یہ اس کی ریزسٹنس ہے جو کہ سکس پائنٹ سیون فور روپیز پہ ہے اور اس کی جو سپورٹ ہے وہ فائیو پائنٹ سیون زیلو روپیز پہ ہے اور اس وقت یہ سٹاک جو ہے وہ سکس پائنٹ ٹو سکس روپیز سے قریب ہے ٹھیک اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں تھوڑا سا اس کا ڈیلی چارٹ اوپن کروں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج اس نے اپنی جو کہ ریزسٹنس ہے جو سکس پائنٹ سیون فور روپیز ہے اس کو ٹچ کیا اور وہاں سے دوبارہ نیچے گرا ہے اور سکس پائنٹ ٹو سکس روپیز پہ کلوز ہوا ہے اپنی ریزسٹنس کے پاس جا کر پروفٹ ٹیکنگ ہوئی ہے لوگوں نے اپنا مال سیل کر دیا ہے اور یہ اس سے نیچے کلوز ہوا ہے تو اب اگر آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو اس وقت اس جگہ پہ بائے نہیں کرنا ہے جس جگہ پہ ابھی یہ موجود ہے کیونکہ کلیریٹی نہیں ہے کہ یہ سٹاک یہاں سے ابھی اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں تو آپ ویٹ کریں گے تل ای ٹائم کے یہ سٹاک نیچے گرے اپنی سپورٹ قریب جو کہ فائی پائنٹ سیون زیرو روپیز بھی ہے پھر آپ اس کو بائے کر لیں اور آپ شارٹرم ٹارگٹ پرائیس رکھیں گے سکس پائنٹ سین فور یا آپ ویٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر یہ سکس پائنٹ سین فور روپیز کو کراس کر لیتا ہے اور اس سے اوپر کلوزنگ دکھاتا ہے اچھی تگڑی کینڈل بناتا ہے تو پھر آپ نے اس کو بائی کر لینا ہے اور آپ پھر ٹارگٹ پرائیس اپنا رکھیں گے سین پائنٹ سکس تری روپیز ٹھیک ہے یعنی کہ دو آپشنز آپ کے پاس ہیں جو جو آپ کی سٹیٹیجیز ہو سکتی ہیں نمبر ون ویٹ کریں اور دیکھیں گے اگر تو یہ اپنی سپورڈے قریب جاتا ہے فائی پائنٹ سین ون روپیز پہ پھر آپ نے اس کو بائی کرنا ہے یا اگر یہ اپنی ریزسٹنس کو کراس کر دیتا ہے جو کہ سکس پائنٹ سین فور روپیز پہ ہے تو پھر آپ نے اس کو بائی کرنا ہے اور ٹارگٹ پائیس آپ نے رکھنا ہے سین پائنٹ سکس تری روپیز تو یہ تھی ہماری ڈسکیشن آج کی فوجی فورز لیمیٹڈ کی اگلی ویڈیو تک کے لیے میں سب سے خدا حافظ فیمان اللہ